کسانوں کے حوالے سے بڑے خبر آپ کو دا دیا آج امیس پی کی مانگ کر رہے احتجاجی کسان سنگٹھن بلیک ڈے منائیں گے سنگٹھن کسان موچا آج ملک بھر میں بلیک ڈے منائے گا تو چوبیس فروری کو اس کے علاوہ ٹریکٹر مارچ نکالے کی تیاری ہے کسانوں کی چودہ مارچ کو راملیلا میدان میں بھی احتجاج کریں گے چوبیس فروری کو ٹریکٹر مارچ نکالیں گے کسان مظاہرین کسان تنظیموں سے جوڑے لوگ آج بلیک ڈے منائیں گے تو امیس پی کی مانگ کو لے کر الگتار کسان بارڈرز پر ڈٹے ہوئے ہیں اور خاصا ٹکراؤ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی پختہ تیاری کی گئی ہے کسانوں کو دلی کوچھ کرنے سے روکنے کے لیے تو وہیں دوسری طرف سرکار کے خلاف چوبیس فروری کو ٹریکٹر مارچ نکالنے کی حکمت عملی کسانوں کی طرف سے بنائی گئی ہے ایسے میں دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ کس طرح سے چھپیس مارچ کو ٹریکٹر مارچ کرتے ہوئے کسان نظر آئیں گے دوسری طرف آج بلیک ڈے منائے جائے گا اور اپنی مانگوں کو لے کر سرکار کے خلاف جس طرح سے جو رویہ ہے سرکار کا کسانوں کا جس طرح سے کہنا ہے کہ سرکار ان کے باتوں کو نہیں مان رہی ہے اور جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا اس کو اب تک پورا نہیں کیا گیا ہے تو سنیوں کسان مارچا آج ملک بھر میں بلیک ڈے منائیں گے تو وہیں آج اسی ماملے کو لے کر کسانوں کی طرف سے پریس کانفرنس کی جارہی ہے یہ سیدھے لے جاتے ہیں جمعی وار منتری کو ایسا بولنا چاہیے وہ بول رہے ہیں آگجنی ہنسا نہیں ہونے چاہیے تو کنہوں نے کی بھائی کو سبوت تو دیش کی پٹل پر رکھے جب تو آپ ادھر سے شیلنگ کر رہے ہیں آپ کی فورس نے کل مان لیا بھی ہم ربٹ بولٹ چلا رہے ہیں شیلنگ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اگر ربٹ بولٹ آپ کی پولیس نے ماننا تو یہ بھی مان لیں گے بھی ہم نے مین گولی جو بولٹ ہے سلی بولٹ ہے وہ بھی چلا آئی ہے تو ایسا ہے آپ اپنی بات کو کیوں شپاتے ہیں پوری دنیا سے اور دوسری بات بھار سرکار نے ایکس شوشل میڈیا کو نردش دیا ہیں پھر جتنی بھی ایکس کے اوپر کسانوں کی جو بھی پوسٹ ڈلتی ہے اسے دیش بھر میں ڈیلیٹ کر دیں بے شک ایکس نے انٹرنیشنل لیول پر اس کو ڈیلیٹ کرنے سے انکار دیا لیکن دیش بھر میں جتنی ہاں ایکس منز ٹویٹ جو ایکس ٹویٹ ہے انہوں نے کہا آپ دیش بھر میں ہماری کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی اپنی بات نہیں جائیں گی تو ہم کیندر سرکار سے پردان منطری سے اس کا جواب چاہیں گے پی بھائی ہم کیا ایسا بول رہے ہیں جس پہ دیش کو اپتی ہے دیش سننا نہیں چاہتا تو دکھ کی بات ہے بھی ہماری آواز جو کچھ آپ یہاں دونوں بورڈروں پر کر رہے ہیں جو کچھ ہریانے میں فورسز کر رہی ہے وہ دیش نہ دیکھے اس لیے جو ایکس ٹویٹ ہے اس کے اوپر آپ نے پبندی لگا دیئے گیر مانوی ہے یہ کسے بھی لوگتانترک دیش میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک تو یہ بات ہے جہاں تک میں بھول رہا ہوں بول رہے ہیں وارتاک ہونی چاہیے یہ میڈیا میں ایک طرفہ بیان کیندر کے پیش کیے جا رہے ہیں ہم بولتے ہیں ہم تو بھائی بڑھ دے کے پیچھے پانزاب کے ادھکاری آتے ہیں بارتاک ہی بات کرتے ہیں ہم نے تو ایک ہی ریکویسٹ کی ماننی پردھان منطری سے بھی آپ ایک بیان تو دیں پھر ہم مس پی گرنٹی کا کانون بانانے کے لیے تیار ہے بنائیں گے آگے گتریوں ٹوٹ جائے گا اس پہ بھی کیندر نہیں مان رہے ہیں ہم نے بھار سرکار کے منطری کو بول دیا پھر آپ کسی طرح کا بیان دے بھی مس پی گرنٹی کانون بانانے کے حل کے لیے اور انہیں مانگو کی وارتا کے لیے میٹنگ کریں گے ازنڈا تیہ کریں ازنڈے کا سوال ہے تو کیندر ازنڈا بھی تیہ نہیں کرنا چاہتی تو اور میڈیا میں یہ برہم مط کر رہی میڈیا کو بھی شاید کسان لیڈر وارتا نہیں کرنا چاہتے ہم نے جب یہ گھٹنا گھٹی تو ہم نے بولا پھر یہ بہت دکھت سما ہے اس سمیں وارتا نہیں چل سکتی یا سماننے پرستیتی کو آپ بہال کیجئے ہم کہتے آپ سارا انٹرنیٹ کھول دیجئے رستے کھول دیجئے سماننے ووستہ بہال کیجئے کچھ بھی ایسا ہونے والا نہیں ہم دیش کے کسان ہیں کھیت مجدورہ یہ ہم سے دیش چلتا ہے اور آپ اس سے پیچھے ہٹیے لیکن کے اندر بادیت ہے بھی ہم آپ کو جمہوری ڈھنگ سے پیسپولی ڈھنگ سے روز پروٹیسٹ کرنے کا ادھکار نہیں دیں گے جو ہم سامنے آ رہا جو ابھی کل شبکرن سنگھ کی جو ماؤت ہوئی تھی اس کے وقت پنجاب سرکار سے وارتا جو شروع ہوئی تھی اس وارتا میں جو بھی ادھکاری بھیجے گئے تھے دکھت بات ہے جب بھروسہ آپ دیتے ہیں بھروسے پہ کیوں نہیں کھڑے اترتے یا تو ادھکاریوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے یا کہاں کمی ہے یہ تو وہ جان سکتے ہیں جب ہماری ساری باتیں پٹل پر مان لی گئیں یہ ہم ان کے اوپر 302 کا پرچہ کریں گے جنہوں نے کل حملہ کیا ہم آپ پنجاب سرکار شبکرن سنگھ کو شہیدی کا درجہ دے گی یہ بھی مان لیا گیا کمپنسیسٹ کی بات پریوار سے ان کی ہو گئی ہم نے سیدھا کر دیا اس کے بعد اور جو پوشٹ مان میں اس کے لئے بورڈ بیٹھے گا یہ بات بھی ہو گئی آپ ویڈیو گرافی ہم کریں گے یہ بات بھی ہو گئی جب جب سب باتوں کے اوپر سہمتی بن گئی آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ کل چار بجے سہمتی بنی ہے آج چار ابھی 12-14 گھنٹے ساڑے 14 گھنٹے ہو گئے پنجاب سرکار کوئی جواب نہیں دے رہی ہے تو شبکرن سنگھ کا جو شہیدی پارتک شریر ہے وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے تو یہ پنجاب سرکار ہمارے شہیدوں کے شہیدوں کا جس طرح سے ان کی شہادت کا اپمان کر رہی ہے یہ بہت نندنی ہے اب بات اس پر اٹھکی ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پی جہاں پر کل گھٹنا ہوئی اس کی پڑتال کرنی پڑے گی پی جو جگہ تھی وہ پنجاب یا ہریانہ میں دیکھئے تو پنجاب سرکار ہریانہ کی جو اردسائنک فورس یا پولیس کرمی ہیں